السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ویلیکم بیک تو میرے چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو کیمز ہے کوئٹا انسٹیٹوٹ اور میڈیکل سائنسیس تو اس کی جو میرے لیسٹ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی تھی جو لاسٹ ویڈیو میں تو باقی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو ویڈیو لنک میں ویڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کہ کیمز کے اوپر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو اس کی میرے لیسٹ نے دی ساری آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی اس کی ویڈیو باقی جو سٹوڈنٹس کا کوئیشن تھا کہ سر اس کا جو لاسٹ یئر کلوزنگ میرٹ کتنا رہا تھا تو اس بار کتنا رہے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار کا تو لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپیکٹ بتا دیا تھا کہ جو جو لسٹوں کے اکارڈنگ ہے وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو باقی نیکسٹ فردر جب لسٹے لگیں گے تو پھر ہی فائنل پتہ چلے گا باقی جو لاسٹ یئر کا میرٹ ہے وہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دیں گے جس سے آپ کو کافی حد تنگ اندازہ ہو جائے گا کہ جو اوپن میرٹ کی سیڈس ہیں یا روک کی سیڈس ہیں یا انفورسمنٹ جو بھی آپ کی کٹیگری کی سیڈس ہیں ڈوی این ویڈ سیڈس ہیں ان پر کتنا کتنا میرٹ رہات ہلاسٹ کر جس سے آپ کو ایک 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 سپیکٹیڈ اندازہ ہو جائے گا کہ اس بار کتنا میرٹ رہے گا تو باقی آپ دیکھ لیں کہ اس بار جو میرٹ لسٹ اوپر میرٹ بلوچیسان کی فورٹی فائیو سیڈس ہیں ریسٹ آف کنٹری کی گیا رہا ہے تو اس پر آپ کے ساتھ دیکھیں کہ پورا پاکستان سے کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر اس بار کمپیٹیشن بہت ہی زیادہ ہے کہ تقریباً بارہ ہزار کینڈیڈیٹس نے اس پر اپلائی کیا ہے باقی آپ کے ساتھ پہلے بھی لسٹوں کی ڈیٹیل سیئر کی گئی تھی یہ ساری سیڈس جو ون ففٹی سیڈس ہیں وہ ساری اس طرح ڈیوائیڈ کی گئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر باقی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ لازٹ یئر کا میرٹ ہم دیکھتے ہیں تو لازٹ یئر کے میرٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ ایک کیم میرٹ لسٹ مکمل تفسیر اس نام سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی دو دن پہلے آپ کو ویڈیو بنائی ہے تو آپ چینل پر جا کے سو دیکھ لیں ٹونٹی ٹونٹی تری کا جو میرٹ آرہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لازٹ یئر کا ہم میرٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بلوچسان اوپن میرٹ کی لازٹ یئر سکسٹی سیکس سیٹ سے بتائی جا رہی ہیں یہ جو انسہ ادھر ایڈمیٹیڈ سٹوڈنٹس سے مطلب جن سٹوڈنٹس نے سیٹ سکیور کی تھی ان کی بیس پر جو فائنل ڈیٹا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں جو لازٹ یئر جو سٹارٹ ہوا تھا ہائیسٹ میرٹ تھا اوپن میرٹ کا بلوچسان ایٹی ایٹ پوائنٹ فور تھی جبکہ جو لازٹ کانڈیٹ تھا اوپن میرٹ پہ مطلب ای 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 سی کے سیلیکٹ ہوتے ہیں جو ای 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 سی کے بعد جاتے ہیں ادھر بھرتی سینٹر میں ادھر سے سیلیکشن ہوتی ہے اس کا پہلا کانڈیڈیٹ تھا نائنٹی فائنٹ زیر سکس پہ جبکہ لازٹ کانڈیڈیٹ ایٹی سیکس پوائنٹ سیکس ٹو پرسنٹ پہ تھا تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آگے آرمی پینگ کیڈیٹ مطلب کے جن کے جو حاضر سروس میں ہوتے ہیں جو آرمی کے افیس ان کو جو سیلس ملتی ہیں ٹوئنٹی ٹو تھی تو اس کے اکارڈنگ فرسٹ میں کانڈیڈیٹ نائنٹی ثری پوائنٹ فوائنٹ پرسنٹ تھا اس کا اگریگیٹ لاسٹ کا دفت سیکسٹی فوائنٹ سیکس پرسنٹ جبکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی چار سیٹے ہیں تو اس کے اکارڈنگ پہلا کانڈیڈیٹ نائنٹی سیونٹی نائنٹ پوائنٹ فوائنٹ فوائنٹ اس کا اگریگیٹ تھا جبکہ فارن کی ٹوئنٹی ٹو سیٹس تھی تو اس کی بات کرتے چلیں تو اس کا فرسٹ کانڈیڈیٹ بھی سیونٹ تھری پوائنٹ ٹو ہوا سیونٹ ٹو تھا مطلب کہ اس میں ایک ہی کانڈیڈیٹ نے اپلائی کیا تھا تو اس سے جو لسٹ شیئر ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک ہی کانڈیڈیٹ تھا کیونکہ ہائیسٹ اور لویسٹ میریٹ سیم ہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبسیڈائز کٹیگری میں تھرٹی فائیو سیٹس آتی ہیں ان میں جو ہوتے ہیں آٹھ ڈوئینز ہوتے ہیں بلوچستان کے ساتھ کے وہ چارچر سیٹیں ملی ہوتی ہیں اور ایک ڈوئین کو ملی ہوتی ہیں تین سیٹے تو کوئٹا ڈوئین کی بات کریں تو ان کی چار سیٹیں ہیں تو یہاں پر ہائیسٹ میریٹ ایٹی نائن پائنٹ فائنٹ تھا جبکہ لویسٹ تھا لاسٹ کینڈیڈیٹ کا ایٹی فور پائنٹ سیون فائی پرسنٹ جبکہ کلاڈ ڈوئین کی بات کریں تو یہاں پر بھی چار سیٹیں تھی لاسٹ ایر بھی تو اس سال بھی تنی ہے ایٹی نائن پائنٹ تو تری پرسنٹ ہائیسٹ میریٹ تھا پہلے کینڈیڈیٹ کا جبکہ جو فور نمبر پہ کینڈیڈیٹ جس نے سیٹ سکور کی ہے اس کا ایٹی وان پائنٹ ٹو وان پرسنٹ تھا جبکہ مکران ڈوئین کی بات کریں تو یہاں پر بھی ٹوٹل چار سیٹ سوفر کی جاتی ہیں کیمز کی جانب سے جو جہاں پر پہلا کینڈیڈیٹ ایٹی سیون پائنٹ فائی و ایٹ پرسنٹ تھا اس کا ایگریگیٹ جبکہ لاسٹ کا ایٹی تری پائنٹ سیون ٹو پرسنٹ ایگریگیٹ رہا تو نیکسٹ بات کرتے ہیں جو زوب ڈوئین ہے سبی نصیر آباد اور تو زوب کی بھی چار سیٹیں ہیں جبکہ لاسٹ ٹو پائنٹ فائنٹ 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 فائن وین کی بھی چار سیٹیں ہیں پہلا کینڈیڈیٹ 84.48% اس کا اگریگیٹ تھا تو جو کلوزنگ مہرٹ تھا چوتھے نمبر پر جس نے سیٹ سکیور کی تی ریج پارٹی فورپرسنٹ تھاتا جبکہ لورالایڈ وین میں تین سیٹیں ہیں تو جبکہ ہلاما کینڈیڈیٹ 87.7% تھا جبکہ ہلاما کینڈیڈیٹı کینڈیٹ دو 77.75% تрост آمن ایس نہساندھ چوتے ہیں جیسا کہ کیمز میں دو شہدہ کی سیٹیں ہیں تو کیمز میں مانورٹی میں 82.58 پہلا کینڈیٹ تھا جبکہ سیکنڈ تھا 81.80 پرسنٹ جبکہ شہدہ کی سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر 73.30 پرسنٹ اس کا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جتنا بھی لازٹ یئر کے کینڈیٹ میریٹھ تھی جو کیمز کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جونسا میریٹ رہا ہے شہدہ کی بات کرے تو دو سیٹیں کی تو یہاں پر بھی ایک ہی سیٹ سکیور ہوئی ہے ایک سیٹ فل اپ نہیں ہو سکی تھی باقی آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جو میریٹ لسٹوں کی تفصیل شیئر کیا باقی آپ خود بھی جا کر ادھر کیمز کی ویب سائٹ پر آئیں گے تو دیکھ سکتے ہیں میریٹ لسٹیں باقی اس ویڈیو میں لنک آپ کو ڈسکرکشن میں مل جائے گا تفصیل کے ساتھ ساری میریٹ لسٹیں بتائی ہیں اور جو ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کا میریٹ ہے وہ بھی بتائے ہے باقی اگر کوئی کانڈیڈیٹ مس کرتا ہے سیٹ کو تو اس کی جگہ نیو کانڈیڈیٹ لے لے گا بٹ جو لاسٹ ائر کا میریٹ ہے اس کو آپ دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پر نمبر آئے کا یا نہیں آئے گا روک کی سیٹ میں کافی کانڈیڈیٹ پوچھ رہے تھے تو اس سیٹ کی صورت میں تو ان کو جو ہیڈریٹ فرسٹ کانڈیڈیٹ ہیں اگر وہی ایکسپیکشن ایکسپیکٹیشنز رکھ لیں تو یہی کافی ہے کیونکہ بارہ ہزار کانڈیڈیٹ ہیں صرف گیارہ سیٹیں ہیں تو یہ بہت ہی تف کانڈیڈ جو میریٹ ہے اس بار روک کی سیٹ پر ریسٹ آف کانٹریز کی سیٹ پر ہے تو باقی اگر آپ کو کوئی بھی ایشو گیرا ہو فردر ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں باقی آپ کے ساتھ جو انسٹاگرام کا لنک بھی شیئر کر دیا جائے گا وہاں پر بھی آپ میں فالو کریں وہاں پر آپ کے ساتھ تمام جو انسی فردر نیوز وغیرہ شیئر کر دی جائیں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ